موسیقی 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 اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں موسیقی جیسا کہ تم سے پہلی محبتوں پر فرض کیے گئے ہیں موسیقی تاکہ تمہیں تقویہ حاصل موسیقی موسیقی روزے اس لئے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہیں تقویہ حاصل ہو تو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے باہر روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تقویہ حاصل ہوتا ہے موسیقی کیا حاصل ہوتا ہے موسیقی تقویہ تقویہ کا لفظی معنی ہے پرحرزگاری اور شریعت کی استعداد میں تقویہ کا معنی ہے الانتصاف بالعوامر بل اجدنابو عنی نوائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ان کے احکام پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے روک دیا ان چیزوں سے رک جانا اس کا نام کیا ہے وہ انہوں کیا تھا تقویہ تقویہ کسے کہتے ہیں وہ روک دیا اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے روک دیا ان چیزوں سے رک جانا اس کا نام تقویہ ہے بولو تقویہ کس کو کہتے ہیں یہ لفظ سنتے رکھو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے منو کیا ان چیزوں سے رک جانا اس کا نام تقویہ ہے خرم اور یہ تقویہ جس سے حاصل ہوتا ہے ماہِ رمضان کے روزے لکھنے سے ماہِ رمضان کے روزے لکھنے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزے لکھتے ہیں اور روزہ لکھنے کے بعد باہِ رمضان کے روزے مکمل لکھ لئے لیکن وہ لوگ اللہ کی آدامات پر بھی عمل نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات پر بھی عمل نہیں کرتے جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا اس چیزوں سے من چیزوں سے ویڈیو رکھتے ہے ایسی بات کیا تقویہ تو حاصل نہ ہوا تقویہ حاصل نہ ہوا اب دیکھ لیں انتہائی افسوس ہوتا ہے یہ جو آج بل کے ایری بیم پر وہ دکھا رہے ہیں عیل کے فنکشن ان پر مرد بھی بیٹھے ہیں خواتین بھی بیٹھے ہیں اور ننگی سال کو پیٹھ رہے ہیں اور مردوں کے سامنے پڑھے ہیں مزا کے آنتاز میں خطبوں ہو رہی ہیں کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے جو ٹی وی میں چینلز کے مالکان ہیں کیا وہ اپنی بیٹھوں کو اور اپنی بیویوں کو بہوں کو اس طرح پھیلنے کے اس طرح کے شو میں کیا اللہ اس چیزوں سے نراز نہیں ہوتا اور اس کا رسول نراز نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا پھر اس سے بڑی مصیبت کیا ہے ہمارے اس ملک میں وہ سود ہیں اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائے اِنَّ اللَّهَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ وَحِرَّمَ الْوِبَا اللہ نے اجازت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور سود کے بارے میں ارشاد فرمائے یہ اعلان جنگ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ کی ساتھ جنگ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوتا ہے سود حرام ہے روزہ ٹکنے والے لوگ جو کہ روزے سے فارغ ہو گئے وہ بھی اس چکر میں پڑے ہوئے سودی کاروبار کر پورا ملک سود کی لپیٹ میں آئے اور سود کیا ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے کون سائے سا شخص ہے جو اس مصیبت سے بچا ہوا ہو ہم چونٹ بوڑھتے ہیں ہم اسے باز نہیں آتے غیبت کرتے ہیں اسے باز نہیں آتے حساب کرتے ہیں بوز عکتے ہیں تقبیر کہتے ہیں بات سمجھ آ رہے ہیں یہ میری فرم کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے قرآن کہی گا ہے کہ روزے رکھنے سے تقویہ ملکا ہے تو تقویہ کا مانہ ہے کہ انسان کے اندر جس میں پیدا ہو جاتا ہے بھی میں نے اللہ رسول کے عقامات پر عمل کرنا ہے اب جب چیز سے روکا میں رو بھی لاؤں گا نہیں لیکن عملی طور پر ہم دیکھ گئے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سامنے ہمارے صورتان نہیں ہے کیوں رفیق صاحب ہم عمل نہیں کر لے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا پھر تقویہ کہاں گیا اور روزے کا فیضہ کھاڑی حدیث پاروں میں ہے کہ اگر کوئی شخص بزا رکھ کر غیبت بکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے قیانت بکھتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو اللہ فرقاتا ہے مجھے اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے یہ روزے میں یہ ہوتا ہے نا آپ نے کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اشار فرقاتا ہے مجھے اس کے کھانا پینہ چھوڑ دینے کی ہوتا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کے آداب ہیں روزہ رکھنے کے آداب ہیں ان آداب میں سے یہ عدب ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولو روزہ رکھ کر خیبت نہ کرو روزہ رکھ کر خیانت نہ کرو روزہ رکھ کر دھوکھان نہ دو روزہ رکھ کر کوئس نہ دکھو روزہ رکھ کر خیانت نہ کرو پھر وہی روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے وہی روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے اسی روزے کا یہ فائدہ ہے جس روزے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی خالصت اللہ کیلئے روزہ ہوگا اس روزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان خود پر خود اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں گناہ کرنا ہوں تو مجھے گناہ سے خودہ کرنی چاہیے میں غلط راستے پر چاہنا ہوں تو مجھے غلط راستے پرنے چلنا چاہیے یہ اس روزے کی پرکت ہوتی ہے یہ روزہ اللہ تعالیٰ پیدا کی رضا کے لئے پورے آداب کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ ادا کیا گیا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تقویٰ پیدا اور یہی روزہ اللہ تعالیٰ پیدا نے صحافہ گیا ان کو ادا کیا نبیوں کو تو حاصل ہوتا ہے رسولوں کو تو حاصل ہوتا ہے ایسا روزہ اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے غناہوں میں کو ادا فرمایا اور یہی روزہ تھا کہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب سہتائی مدیر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا ہے اور مدیرہ منور پر حملہ کرنا چاہتا ہے تمہارا کیا خیان ہے صحابہ سے پوچھا سخت گرمی تھی ماہ رفضان کے روزے تھے اس وقت صحابہ ہے ارز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں خود جاؤ آپ کے حکم کی تعمیر کریں ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہماری جان بچ جائیں گی یا نہیں بچیں گے آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے سمندر میں خود جائیں گے دوسرے صحابہ اجاز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ وسلم کی امت میں کہ جب انہوں کو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا جہاد کرو تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے جواب دیا موسیٰ تمہیں جہاد کرنے کا شوق ہے تم بھی چلے جاؤ اپنے رب کو بھی ساتھ لے جاؤ جاگے جہاد کرو ہم تو یہاں بے بے ہوئے ہیں یہ نہیں سمالی انہوں نے جہاد زندگیار کیا تو میرے آپ آئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آرز کر دے یا رسول اللہ آپ ہم موسیٰ علیہ وسلم کی امت نے ہم آپ کے لئے آپ کے اللہ کے لئے دین کے لئے جامدہ ہر وقت نظرانہ بیش کرنے کے لئے یہ تقویٰ تھا اور قرآن کہتا ہے حضرت میں ابو بکر صدیب کی شان پیان کرتے ہو وَسَيُّ جَنَّهُ حَلَّقَ تَلَّذِيُّ اُطِيمَالَهُ يَتَذَكَّعَ کہ ابو بکر صدیب کی شان یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ سے زیادہ منتقی تقویے والے اور زیادہ پرہیزگار ہیں قرآن کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیب کا اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ دکھلاوے کیلئے نہیں کرتا دکھلاوے کیلئے خرچیں نہیں کرتا اللہ خرماتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے اللہ ابتگاہ عبد ہے رب پہل آلہ کہ میں یہ خرچ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجبر نازی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ریاست مدینہ میں سود تھا سود کارپان تھا قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ نے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو قرآن کیا ہے پوری قوم سود کے جکر میں لگیٹی ہوئی ہے لگٹی ہوئی ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نرازگی بل لے در بیٹے ہوئے اسی لئے نہ ہمارے امرزادی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں نہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہیں اگر ہم اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال کریں کناعت اور امانداری سے دیانتاری سے وسائل کو استعمال کیا جائے اور وسائل پیدا کیا جائے ہمیں کہیں سے قرض لینے بھی ضرورت نہیں کہتے ہیں دوسرے ملت بغیر قرض بغیر سود کے قرضہ نہیں دے افغانی سلام کو دیکھ لو وہاں اسلام کی حکومت قائم ہے اور ان کا جو روپیہ ہیں وہ ہم سے زیادہ تاکت دوارے وہ گیا ہے وہ تو کہیں سے قرضہ نہیں دے رہے قرآن پاکت میں ہم پڑھتے ہیں سنت فاتحہ اس میں کیا آتا ہے اید نصرات المستقل اید نصرات ہمیں سیدھے راستے پر جلا سیدھے مستقل کس راستے پر دو قسم کے راستے ہوتے ہیں ایک ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے اور سیدھا راستہ کاؤسا ہوتا ہے مویلی درمیان والا کیا یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ درمیان والا اگر ایک آدمی میں یہاں پیٹھا ہے جیسے میں پیٹھا ہوں میں نے جانا ہے عمران کے پاس سیدھا اور دوسرا آدمی وہ اس کونے سے اس کے پاس آئے تھا اور اس کونے سے شیف صاحب عمران کے پاس آئے تھا وہ ٹیڑھے راستے وہ ٹیڑھا راستہ لمبا ہوتا ہے چھوٹا راستہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے درمیانہ راستہ تو سیادہ مستقین ادفان دوان کس کو کہتے ہیں درمیانہ راستہ ایک دعوی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں کھاؤ بھیو اور حد سے نہ پڑھ حد سے ان اللہ لایو حکمت مصرفین اللہ تعالیٰ فضول خرچی اور حد سے بیٹھے والا تو پسند نہیں کرتا تو اس لیے یاد رکھو ہر چیز کے اندر ایک دعوی تو واضحو اپنے خرچی فرحلات پر کنٹرول ہو تو پھر اس کا نام ہے تقوی تقوی کا ہمارا کیا سپتہ آیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کے آقامات پر عمق کرنا اور جن چیزوں سے رک جا رکا ان چیزوں سے رک جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام کے اندر یہ تقوی کا جذبہ پوٹ پوٹ کر گھرا ہوا تھا جب ہاتھ آئے قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کھنایا کہ میں نے خواہ پہ دیکھا ہے کہ میں ہمارا کیلئے جا رہا ہوں اس لئے بہت جانا چاہتا ہوں صحابہ بھی تیار ہو گیا تقریبا پندرہ سو کے خریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مفتصر پیان کر رہا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے مقام کرنمہ سے چند بھی ان کے فاصل پر ہے حدیبیہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اس وقت صحابہ کو فرمائے کہ میں رکھ جاؤ تو سب رکھ گئے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اپنا صفیر بنا کر بھیجا کیا ہے عثمان اس وقت مقام کرنمہ پر کفار اور مشرقین کا اقتلال ہے ان کی حکومت ہے ان کی اجازت کے مغین ہم مقامے نہیں جا دیتا ان کی اجازت کے بغیر ہم عمرہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا اقتلار ہے ہم کی حکومت ہے عثمان تو انجاؤ مقیہ کے سرطانوں سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں ہمیں اجازت دی جائے ہمیں اجازت دی جائے حضرت عثمان نے کڑی تشریف لے گا ہے اور مقیہ والوں سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لانا چاہتے ہیں اجازت دیں مقیہ والوں نے کہا کہ عثمان ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں آپ بیت اللہ کا تواف بھی کریں بیت اللہ کی زیارت بھی کریں زفاہ برواد سعج بھی کریں دوڑیں اور عمرہ کرنے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تُسے صحابہ کو اجازت نہیں دیتے ہیں اس وقت حضرت عثمان کمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تقوی تھا نا ان کے اندار حضرت عثمان کمیر رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا مجھے رب زلجلال کی قسم میں سمجھتا ہوں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا عبادت بیت اللہ کا تواف کرنا عبادت حضرت عثمان کو بھوسہ دینا عبادت اور مقامِ اپرحیم پر نفل کا کرنا عبادت صفاہ برواد کے ترمیان دوڑا عبادت میں سمجھتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھو میں اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس وقت میرے آقا تشریف اللہ جس عبادت کا لنکھ میرے محبوبِ کریم سے نہ ہو میں اس کو عبادت نہیں سمجھتا میرے اس چوتھویں صدیقہ اللہ قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر لوگوں کو کس طرح کمراہ کرتا ہے کہ اگر نماز میں خیال آجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پھون جاتی ہے اور اگر قدھے گھوڑے کا خیال آجائے تو نماز میں چھوٹی تقوی سے آئیے لوگ اس قسم کی فتواست کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بڑے بڑے علواء موزن ہیں اس دنیا سے علمہ حضرت ایمان غزاری تھی اپنے وقت کے محدث تھے اپنے وقت کے مجدد تھے اپنے وقت کے محصر قرآن تھے ایمان غزاری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے احیاء العلوم عربی میں ہے اور اس کی کراسلیشن مردوں میں ہلنا کئی جردوں میں ہیں امام غزاری فرماتے زاہد جب تم پڑھو اتحیات للہ وسلم وطیبات رک جاؤ خورم اتحیبات پر رک جاؤ پھر تو نماز بن رہا ہے تو اتحیات پڑھے گا اتحیبات پر رک جاؤ رکنے کے بعد وہ فرما دے وہ احبیر فی قلب کا شخص اور کریم تو تصور کر یہ خور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے یہ تصور کر اس کے بعد تم کہو اسلام علیکہ ایوہن نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو تجھ پر سلام ہو کیا ہو اور یہ اس وقت ہو جائے کہ سامنے ہو جو سامنے ہو اور جو سامنے نہ ہو تو اس کے لئے کہا جاتا اسلام علیک اس پر سلام ہو تو بتاؤ تحیات میں اسلام علیکہ کہتے ہو یا اسلام علیکہ کہتے ہو علیکہ تو کہاں بیٹھے ہو لاہور میں جاؤ میں مسئل غوثیہ غازی بخش میں بیٹھے ہو یہی بیٹھے ہو اور آقای کریم صلی اللہ علیہ سلام تو ساڑھے تین ہزار بھی ایک کے فاصلے پر مدینہ مدینہ اپنی کبھر اپنے تو امام غزاری کہتے ہیں تو تصور کر کے حضور صلی اللہ علیہ سلام میرے سامنے جلوہ کرتے ہیں سامنے لیا آپ پھر پکاؤ السلام علیکہ جب یہ تصور قیم ہو جاتا ہے پھر ہم سلام پیش کرتے ہیں تو آقای کریم صلی اللہ علیہ سلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور جواب کیا ہوتا ہے وہ سلام رحمت اللہ وغیر قرآن قرآن کہتا ہے جب تم کسی کو سلام کرو تو اچھے لفظوں سے سلام کرو اور پھر جو سلام کا جواب بھی دو اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا اچھے لفظوں میں جواب دو سلام کرو اور سلام کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ کسی کا سلام سنو تو اس کو سلام کا جواب دینا ضروری ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عسائد میں عمل نہیں کرتے پوری دنیا کے لوگ جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کفان ہو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو وہ ممرہ کرنے کے لئے آ نہیں ہے جاؤ رپورٹ پیش کرو وہ 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 گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی عقیدت اور محبت کا یہ علم ہے بال کٹوا دیں تو ان کے بالوں کو زمین پڑھنے گرنے دیتے اور لوہ مبارک پھینکنا چاہتے تو لوہ مبارک کو زمین پڑھنے پھینک دیتے اپنے ہاتھ پھر لوہ مبارک لے لیتے چہرے پر سینہ پر پھلتے اگر مضو کرتے تو مضو کے پانی کو زمین پر گرنے دیتے مضو کا پانی اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اور اپنے سینے پہ چہلے پر ملتے یوسف کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے پھو کو زمین پر گرنے دو حاجی ریاض قرآن میں لکھا ہوا جو ان کے پانی کو زمین پر گرنے دو یہ تو قرآن میں نہیں لکھاؤ یہ صحابہ کا فیصلہ پھلا کس کا فیصلہ تھا صحابہ کو فیصلہ تھا اور اس فیصلے کی بنیاد کیا دی عشق مصطفی اور عشق مصطفی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا جان مال سب سرکار کے نام پر بروق 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 سر میرے یہ دیکھا واپس آگے ارپورٹ دی کہ وہ بھوڑا دھنے کے لئے آئے جی بھوڑا کرنے کے لئے نہیں آئے اور ان کے غلام میں یہ عقیدت اور یہ جذبہ موجود ہے مجھے امید ہے کہ تم اُرکا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے پاس اتنے جان حساب موجود ہوں جا پاس موجود ہوں غلام موجود ہوں اپنی جان کی قربانی دینے والے موجود ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتے انہوں نے پھر اپنا دوسرا آج بھیجا اس کا رب سوحیل تھا سوحیل کے عامل اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ موعد دب جو صلی اللہ علیہ علیہ آپ کے سال ہم آپ کو اجازت نہیں دیں کہ عمرہ کرنے کی آئندہ سانا ہوا عمرہ کرنے گمزی یہ ہے کہ اگر مکہ میں سے کوئی تمہارے پاس آئے کافر مشرق اور وہ توبہ کریں اور اسلام قبول کریں اسلام قبول کریں تو اس پاس واپس بیٹھیں مکہ میں واپس بیٹھ دیں اور اگر اگر ارطان 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 مرتب ہمارے پاس آجائے تو ہم اس کو واپس نہیں بیٹھیں اس طرح کی شائع تھے حضور صلی اللہ علیہ 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 نے جب دیکھا سوحیل کو تو آپ نے ایک شاعت فرمہ سحال اللہ 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 نے ہمارے بھی ہمارا معاملہ آسان ہو جائے اب معادہ لکھا جا رہا ہے معادہ بھی یہ تھا کہ میرے رسول ہی اللہ کے رسول سے اس نے کہا اگر ہم آپ اللہ کے رسول مانتے تو پھر آپ جھگرا خطع ہو جاتا ہے آپ رسول کا نا لکھیں ربی کا نا لکھیں اپنے نام لکھیں حضور صلی اللہ علیہ 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 فرمائے کہ یہ کاٹ رسول کاٹ کو میرے نام لے انہوں نے حضرت اللہ کا عزان کی آپ فرمائے میرا حکم کاٹ باہر کہیں وہ آدھا ہو گیا وہ چلا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو آپ پتہ جلالی طبیعت عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حضرت عبو بکر صدی کے پاس کہ اس طرح کا معاہدہ ہے اس میں ہمارے شکست ہیں ہمارے شکست ہیں کیا ہم کمزور ہیں کیا ہمارا دین حق پڑھ نہیں ہے کیا ہمارا اسلام ستی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اے اگر تجھے معلوم نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے ان کا کوئی فیصلہ وحی الہی بغیر نہیں ہوتا ان کا حرف حصہ اللہ اللہ کے مدابق ہوتا ہے جو کچھ کیا ان کا چیت کیا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی نکمت میں حاضر ہو آج کیا یا رسول صلی اللہ علیہ علیہ ہم کو کمزور تو نہیں ہے آپ کی جان مال سب چیز حاضر ہیں ان کی کیا جورت ہے کہ شرائط ہم سے بنوائیں ان پر حیبت تاری ہوگی کوئی بھی مقابلے میں نہیں آیا فاتحانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ حرم شریف میں دروازہ اس کا نام ہے باب الفتح وہاں سے داخل ہوئے اور جب آپ وہاں پہنچے قابط اللہ جس کے پاس چابی تھی اس کو بلائے چابی اور حضرت بیران کو حکم دیا کہ چھت پہ چلے جاؤ اور جا کے ازان ہونا حضور صلی اللہ علیہ 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 مکہ کے وہ کافر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ 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 کو تقریف دی جیزائیں پہنچائیں ان کو دکھ پہنچایا آپ کے جسم پتھر برسائے آپ کے راستوں میں کھانٹے پیش آئے گئے ظلم اور ستم کیا تھا وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ 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 پیش کیے گئے اب سارے دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں کافر جی وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوں آج کل کے حالات بھی آپ نے دیکھ رہے دنیا میں یہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں کتنا ظلم اس حق کر رہے اور ان بیشار غزا کے مسلمانوں کو دیکھ اللہ تعالی ان کے حال پہ رہ فرمائے اور انہیں کامیابی کامران عطا فرمائے تئیس ہزار کے قریب شہیر کیے جا چکے ہیں اور سترکار سی ہزار کے قریب زخمی ہیں اور خوش قیدی بھی وہ سوق کافر موشرف سرکار کے دشمن آپ کے سامنے ہیں یونس آج کل ہم سار دیپریشن کا شکار ہے گھر میں تھوڑی سی رہی جھمرا ہوتی ہے کل کی خبر تھی کہ درزی ہے لنگرہ ہے تو اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا اور ساکھ بچوں کو بھی قتل کر دی اس کو قتل کر دیا پلہاڑی سے اور اسی طرح جو کچھ بھی اس کے ہاتھ تھوڑا وغیرہ تھا اس پرداشت پیدا کرو اپنے اپنے تھوڑی تھوڑی باتوں کے آگ بھگو لرنہ ہو جائے روزہ کس سبق دیتا ہے سبق سبق بھی دیتا ہے اور تقوی کا بھی سبق دیتا ہے تقوی کا بھی حکم دیتا ہے سبق کا بھی حکم رکھے حضور صلی اللہ علیہ سلام کے سامنے تمام دشمن موجود ہیں آپ نے فرمایا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کا صلوق کیا جائے تو انہوں نے کہا کہا انہوں نے کہا جو صلوق حضرت عصف آنٹا اخن کریم انہوں اخن کریم ہیں تو ہمارا کریم کرم والا بھائی ہے اور کرم والے بھائی کا بیٹا ہے کریم بھائی ہے اور کریم باپ کا بیٹا ہے ہم آپ سے اس صلوق کی توقع کرتے ہیں جو صلوق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی بھائیوں نے آپ کوئے میں ڈال دیا کہ نہیں ڈالا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ادرت ہے اور پھر وقت آیا کہ وہ مصر کے وزیر آزو بن گئے اور پھر یہ سارے بھائی نے نہیں پہچانا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے پھر جب وقت آیا تو پھر آپ نے ارشاعت بہت پہچانا میں کور ہوں پھر آپ نے بتایا میں تمہارا بھائی ہو یوسف اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا آپ بھی ہمارے بھائی ہیں اپنے معاف کر آقا کریم صلی اللہ علیہ سلم نے کیا فرما آپ کا عف در گزر اور معافی عام معافی کا آپ نے علام فرما آپ نے ارشاعت فرما اللہ تصریف علیکم اليوم آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے میں تم سب کو معاف کرتا ہوں معاف کرنا ہی تھا سرگار کے قدموں میں گر جاتے اور پڑھ دے لا الہ اللہ حُم اس لیے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ بڑے جیت بڑے جیت جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ دشور کو معاف کر دینا اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ سے حضرت عائش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نیاز کیا کہ اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا پڑھو اللہ امہ انک عفو ان پو حب ال افر فاظ ان یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کرتے اپنے گریبان میں ہم سب کو چھانت نہ چاہئے کہ ہم کسی گناہ بہی مقت لات نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ سچے دیل سے معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا جس کے وہ رسول ہے وہ معاف کرنے والا تو رسول کیوں نہیں معاف کرے گا اس وقت سرکار مدین نے عام معافی کا اعلان کیا اس کے حدیجے میں سب لوگ قدموں میں گر گئے اور قدم پڑھا لا الہ اللہ حق 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 ہم ہمیں صرف زبان کا غازی نہیں بن اور عمل بھی کیا اللہ تو عمل کی توفیق تعف رمائے وعافظ دعوان الحمد رب اللہ